آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دوستان سے پیار لیمٹیٹس جانے والے ویکنسی کے بارے میں سب کچھ ڈیٹیل سے جاننے والے ہیں تو سب سے پہلے چھوٹا سا ڈیمو دیکھ لیتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے کیا کیا ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کیا کیا جانیں گے اس بات کو پہلے سمجھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت کچھ جاننے والے ہیں جیسے پوشٹ ڈیٹیلز کے بارے میں سیلڈی کے بارے میں امپورٹن ڈیٹس کے بارے میں ایلجیبیلٹی پاور ایج لیمیٹ اور بہت کچھ ایک سکتا آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ پہ میں نے پوشٹ ڈیٹیلز کی بات کی ہے تو پوشٹ ڈیٹیلز میں ہم دیکھ سکتے ہیں پوشٹ ڈیٹیلز کی میں نے بات کی تو پوشٹ ڈیٹیلز یہاں پر ہم تین طرح کے پوشٹ کی بات کریں گے اس ویڈیو میں پہلے اب جو ہے وہ ہے پرمنٹ اوبزاربشن بیس پر دوسری پوشٹ جو ہے وہ فکس ٹرم کانٹریکٹ پر ہے ایف ٹی سی پر ہے اور تیسری جو ہے وہ کنسلٹینٹ فکس ٹرم پر ہے تین طرح کے اس ویکنسی میں پوشٹ ہیں ان کے بارے میں ہم ڈیٹیلز سے جانیں گے سیلی کے بارے میں سب کچھ ہم ڈیٹیلز اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم سیلی کی بھی تین طرح کی سیلی کی بھی بات کریں گے تین طرح کی پوشٹ ہے تو تین طرح کی سیلی بھی ہے تین او طرح کی سیلی کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے سب کچھ بات کریں گے ڈیٹیلز میں ہم سب کچھ اس کے بارے میں جاننے گے اس کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی آسکتا ہی نہیں پڑے گی تو ویڈیو کے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ کے ہم بات کرتے ہیں on permanent absorption basis پہ permanent absorption basis پہ کون کون سی بوشٹ ہے اس کے بارے میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا جوم کر دیتا ہوں اس کو دیکھیں پہلی پوشٹ جو ہے سینئر مینجر لیگل کی ہے مینجر ٹکنیکل کی ہے تیسری مینجر کومرسیل کی ہے چوتھی جو ہے وہ ڈیپٹی مینجر ڈیزائن کی ہے اس میں جادہ پد نہیں ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ ایک پد اس میں ہے سینئر مینجر والے میں وہ بھی یو آر کی انڈجر کی ہے مینجر ٹکنیکل کی سات پد ہیں جس میں سے دو یو آر کی دو او بی سی کی دو ایس سی کی ایک ای ڈبلو ایس کی مینجر کومرسیل کے دو پد ہیں ایک او بی سی ایک ایس سی ڈیپٹی مینجر کے یہاں پہ چار پد ہیں تین یو آر کا ہے ایک او بی سی کا ہے تو ٹوٹل اس میں سات سات دو نو نو ایک دستر چودہ چودہ پد ہیں اس میں پہلے والے میں پرمانینڈ بیسیس پہ پرمانینڈ بیسیس پہ چودہ پد ہیں ٹوٹل چودہ پد میں کٹیگری وائز کون کونسی پوسٹ ہے سینئر مینجر مینجر ٹکنیکل مینجر کومرسیل ڈیپٹی مینجر اتنے پد ہیں آگے چلتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کی اور بڑھتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ ہمارا کیا ہے فیک جو ٹرم کانٹیکٹ پہ یہ افٹی سی کے آدھار پر جو ویکنسیز ہیں اس میں بھی چار پد ہیں وہ چار پد کون کون سے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں جو کر دے رہا ہوں چیف پروجیکٹ کنسلٹن کی ہے پروجیکٹ انجینئر ایلیکٹیکل کی ہے پروجیکٹ انجینئر ڈیوائنگ سسٹم کی ہے کنسلٹن کسٹمز کی ہے ایک دو تین چار چار پوشٹ اس میں بھی ہے زیادہ نہیں ہے اس میں کیور ایک ایک سیڈ ہے صرف ایک ایک پد ہیں ان سب پہ ایف ٹی سی پہ فیکڈ ٹرم کانٹیکٹ بیس پہ آگے چلتے ہیں تیسے پوائنٹ پہ تیسے پوائنٹ پہ جو ہے وہ کنسلٹنٹ آن فیکڈ ٹرم کانٹیکٹ بیس پہ ہے اس میں کون کون سے پوشٹ ہیں اس میں گیارہ پد ہیں ہم سب کی چرچہ کر لیتے ہیں یہاں پہ ایک بار جوم کر دیتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پہلے پہ پروجیکٹ پروجیکٹ آفیسر ڈیزائن کی ہے اس کے بعد ڈیپٹی پروجیکٹ آفیسر ٹیکنیکل ڈیپٹی پروجیکٹ آفیسر پلانٹ پلانٹ مینٹیننس ڈیپٹی پروجیکٹ آفیسر سیویل ڈیپٹی پروجیکٹ آفیسر سیفٹی لیگل اچار آئیٹی اینڈی آر پی میڈیکل آفیسر اسی طرح کے چار ایک دو چار ایسے ہی کر کے سب میں ہیں آپ یہاں پہ سکرین سوڈ لے سکتے ہیں یا پھر ویڈیو کو پاوز کر کے دیکھ لیجئے گا ٹھیک آگے چلتے ہیں آگے ہم بات کریں گے پہلا پوائنٹ ہمارا ہو گیا ہم نے کیا کیا جانا آج کے اس ویڈیو میں پہلے پوائنٹ پہ ہم نے جانا پوش ڈیٹیلز کے بارے میں ہم نے سب کچھ جانا اب دوسرے پوائنٹ پہ ہم سیل لے کی بات کریں گے دوسرا پوائنٹ ہمارا سیل لے ہی تھا تو سیل لے بھی ہم تین طرح کی بات کریں گے پرمانینٹ اوبزرپشن بیس پہ دوسری فکٹرم کانٹیکٹ پہ اور تیسری جو ہے کانسلٹنٹ فکٹرم کانٹیکٹ بیس کی آدھار پر آدھار پر ہم سیل لے کو جانیں گے تو پہلے بھی جانتے ہیں پرمانینٹ میں پہلے کی بات کرتے ہیں پہلے پوائنٹ میں سیل لے جو ہے وہ چار پوشٹ ہیں سینئر مینیجر کے لیے ستر ہزار سے دو لاکھ روپے تک ستر ہزار سے سٹارٹنگ ہوگی آپ کی سیل لی کہاں تک گیا گی دو لاکھ تک دو لاکھ روپے تک آپ کی سیل لی جائے گی کس کی ہے سینئر مینیجر کی ہے اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ پہ کون آتا ہے مینیجر آتے ہیں مینیجر اس میں دو تھا الیکٹیکل تھا ڈیوائن تھا مینیجر میں الیکٹیکل کی جو ہے وہ ساٹھ ہزار سے ایک لاکھ اسی روپے ہے پر مند اور تیسرے پوائنٹ پہ چوتھے پوائنٹ پہ دیکھ سکتے ہیں مینیجر ڈیپٹی مینیجر ان کی کتنی ہے ان کی ساٹھ ہزار سے ایک لاکھ اسی ہزار تک کی ہے ڈیپٹی مینیجر کی جو ہے وہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہے تو اوورویو اگر ہم دیکھیں تو لگ بھگ کم سے کم پچاس ہزار سے میکسیمم دو لاکھ تک کی یہاں پہ سیل لی ہے تو سیل لی بہت اچھی کافی اچھی خاصی سیل لی ہے یہ بات ہو گئی سیل لی کی ہم نے کیا کیا جانا دو چیز جان لیے ہم سیل لی اور ڈیٹیلز کے بارے میں آئیں گے سیل لی کے بارے میں یعنی دوسری طرح کی سیل لی فکس ٹرم کانڈیشن فکس ٹرم کانٹیکٹ بیس پہ جو سیل لی ہے وہ دیکھ لیکھتے ہیں تو فکس ٹرم کانٹیکٹ پہ جو ہے یہاں پہ فرسٹ یر میں آپ کی جو ہے وہ 33000 رہے گی کس کے لیے میڈیکل آفیسر جو ہیں ان کے لیے اور اسیسٹن پروجیکٹ آفیسر جو ہیں وہ 49000850 روپے رہے گی اور ڈیپٹی پروجیکٹ آفیسر جو ہیں ان کے لیے 53000 اور پروجیکٹ آفیسر جو ہیں ان کے لیے 662005 روپے یہ kamり فکس Bootrum فکس ہوگی فکس ہوگی jako فرسٹ یر میں ان کو اتنے ملے گی پھر سیکند یر میں دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ یئر کنسولیٹڈ پر پلس اس میں ایک ہزار اور جوڑ دیں گے پھر فرسٹ یئر کنسولیٹڈ پر پلس پھر دو ہزار اس میں اور جوڑ دیں گے اسی طرح کے سیکنڈ یئر اور تھرڈ یئر میں بھی دیئے ہیں تو یہ بات ہوگے دوسرے پوائنٹ کی ایف ٹی سی بیس پر سیلڈی کی اب آتے ہیں اپنے تیسرے پوائنٹ کی اور جو ہے کنسولٹنٹ آن فیڈی ٹرم کانٹیٹ کے آدھار پر سیلڈی تو اس میں دیکھیں چار پت ہیں اس میں بھی بتا رہے ہو چیف پروڈیٹ کنسولٹنٹ کی ایک پت ہے اس کی سیلڈی جو ہے کنسولیڈیٹڈ پر ہے ایک لاکھ روپے ایک لاکھ روپے اس کی سیلڈی ہے اس کے بعد دوسری پوشٹ جو ہے وہ پروڈیٹ انجینئر ایلیکٹرگل کی ہے اس کی ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہے اس میں اس کے بعد تیسرے کی بات کر لیتے ہیں یہ پروڈیٹ انجینئرنگ ڈیوائنگ سسٹم کی ایک لاکھ بیس ہزار روپے چوتھے پوشٹ کی بات کر لیں تو یہ کتنی ہے یہ بھی ایک لاکھ روپے تو لگ بھگ لگ بھگ ایک لاکھ کے نیچے تیسرے میں رہی ہیں ایک لاکھ کے اوپر یہ ہیں سب ایک لاکھ سے سٹارٹ ہے ایک لاکھ بیس اجر ایک لاکھ تیس اجر تک کی سیلی ہے یہاں پہ ہم نے کیا کیا دیکھا ہم کیا کیا جانیں گے ہم نے جانا کیا جانا پوشٹ ڈیٹیلز کے بارے میں ہم نے جانا اس کے بعد سیلی کے بارے میں ہم نے سب کچھ جانا اب اس کے بعد ہم کیا جانیں گے سب سے امپورٹن ڈیٹس ہی تو معنی رکھتی ہے آپ نے دیکھ تو لیا لیکن فل کب سے ہوگا یہ فارم تو امپورٹن ڈیٹس ہی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پھر آگے دیکھیں گے امپورٹن ڈیٹس کی اگر ہم بات کر لیں تو یہاں پہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آن لائن اپلیگیشن اس کا سٹارٹ ہو گیا ہے 21 سپٹیمبر سے 21 سپٹیمبر 2022 سے یہ فارم فل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کی لاشٹ ڈیٹ جو ہے وہ 20 اکٹوبر ہے کس کے لیے فور پرمانین پوشٹ کے لیے 31 اکٹوبر ہے فور ایف ٹی سی اینڈ کنسلٹن پوشٹ کے لیے 31 اکٹوبر تک ہے اور لاشٹ ڈیٹ فور ریسیپٹ آف کوپی آف دے پرنٹیڈ آن لائن اپلیگیشن along with mandatory انکلوزرس بائی پوشٹ یا کریئر تو بھیجنے کی جو ڈیٹ ہے وہ 31 اکٹوبر سے 10 نومبر تک ہے 31 اکٹوبر پرمانینٹ کے لیے ہے اور 10 نومبر 10 نومبر 2022 17 وز کا مطلب ہے پانت بجے تک فور اپ ٹی سی اینڈ کنسلٹن پوشٹ ان کے لیے 10 نومبر ہے تو یہاں پہ کلیر ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی پہ دیکھ رہا ہے بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے سمجھ سکتے ہیں سمجھ 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 س یا MBBS ان میں سے کوئی ہے تو اس کے لیے ایک نا ایک پوشٹ ہے وہ آپ وہ جو ہے آپ میں پی ڈی اف دے رہا ہوں پی ڈی اف کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے ڈانلوڈ کر کے اپنی پوشٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جو جو بھی ڈگری ہو آپ کے پاس جو بھی ڈگری دھارک ہو اس کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر میں ایک ایک پوشٹ کے لیے ایک ایک ڈگری ایک ایک eligibility criteria کے بارے میں بتانے لگوں گا تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا اور آپ جو ہے بور ہو جائیں گے بور ہو کے چلانے لگیں گے جو میں کہتا ہی نہیں چاہتا کہ آپ بور ہوں میرے ویڈیو میں تو eligibility کے لیے میں نے پی ڈی اف کا لنک دے دیا ڈسکرپشن میں آپ لوگوں ہاتھیں ڈانلوڈ کر کے دیکھ لیجئے گا اس میں پوری eligibility criteria کے بارے میں پورا سب کچھ اس میں رہے گا دیکھ لیجئے لگا میں ریڈنک دے دوں گا آگے ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو میں what details ہو گئی salary ہو گئی important rates ہو گئی eligibility ہو گئی اب آگے بڑھتے ہیں ہم powers کی طرف اور ایک سکٹا کیا جاننے والے ہیں اس کے طرف تو power اور بہت کچھ جانے گے تو اس میں آپ دیکھیں آپ خود ہی سوچیں اپنے دماغ لگائی اپنا کہ یہ ایک لگ بھگ لگ بھگ سب ہی manager کی کوئی deputy manager ہے کوئی medical officer سب manager کی ہے اور سب کی salary جو ہے ایک لاکھ روپے پلس ہے تو ایک لاکھ روپے پلس اور manager تو اتنا تو آپ سوچیں سکتے ہیں کہ بھوکال کتی ہوگی ایک لاکھ بیس ہجار روپے maximum اتنی تک salary ہے آپ سب کی تو آپ اس کا attitude سمجھ ہی سکتے ہیں کہ کتنا ہو سکتا ہے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے زیادہ کچھ خاص نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کیا کیا جانا آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پورٹ ڈیٹیلز کی بارے میں جانا salary کے بارے میں جانا important dates eligibility اور بہت کچھ ہم نے آج کی اس ویڈیو میں جانا پاور ہوگیرا تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے آج کا ویڈیو یہیں پہ سماپس کرتے ہیں ملیں گے اگلے ویڈیو میں تھوڑا ویستتہ کی کارل یہ ویڈیو میں نے لیڈ بنائی دیر سے بنائی ہے اس کے لئے آپ سب سے شما چاہتا ہوں تو بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی میں آپ سے subscribe کرنے کے لئے نہیں کہوں گا like کرنے کے لئے نہیں کہوں گا اگر آپ کو information اچھی لگتی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت